بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈنٹس آج کے لیکچر کے اندر ہم ایک موسٹ امپورٹنٹ لانگ کوسچن اس چپٹر کا پڑھنے جا رہے ہیں تو یہ ہم اپنا لیکچر جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں بچو اس میں مین چیز جو ہے وہ بیلنس کیمیکل ایکویجنز ہے آپ نے تھوڑی سی ٹیکنیک دیکھنی ہے کہ ہم اس کو کیسے بیلنس کرتے ہیں تو ہمارے پاس ٹاپک ہے کیمیکل ریاکشن آف تھرڈ پیرڈ ایلیمنٹ یہ بچو اسی ورڈنگ کے ساتھ فیڈرل بورڈ میں لانگ کوسچن بن چکا ہے اب ہمیں تھرڈ پیرڈ ایلیمنٹ کے پہلے وارڈ کے ساتھ ریاکشن پڑھنے ہیں ایسے ریاکشن میں چار پڑھاؤں گا اکسیجن کے ساتھ ریاکشن پڑھنے ہیں ایسے ریاکشن جو ہے وہ بچو ہم یہاں پہ جو ہے وہ اس کے اندر چھے پڑھیں گے کلورین کے ساتھ ریاکشن جو ہے وہ بھی ہم چھے پڑھیں گے تو یہ ہمارے پاس اس طریقے سے یہ تقریباً آپ سمجھ لیں کہ یہ ٹوٹل سکسٹین کو یہ آپ کے پاس کوئی جنز ہے وہ بنیں گے ریاکشن ویڈ وارٹر لیکن اس سے سٹارٹ کرنے سے پہلے بیٹا میں تھرڈ پیرڈ ایلیمنٹ کے نام یہاں لکھنے لگا ہوں پہلے پتا ہو تھرڈ پیرڈ ایلیمنٹ کون کون سے ہیں سوڈیم مگنیشیم علمونیم سیلیکان فاس فورس سیلفر کلورین آرگان یہ ہمارے پاس تھرڈ پیرڈ ایلیمنٹ ہے ان کی ریاکشن ویڈ وارٹر ہم پہلے سٹارٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس سب سے پہلے اس کے اندر جو ایلیمنٹ آتا ہے وہ ہمارے پاس ہے جی سوڈیم تو ہم سوڈیم کے ساتھ اس کا ریاکشن لکھتے ہیں بچو تو سوڈیم این اے سے ہم اس کو دینوڈ کرتے ہیں سوڈیم جیسے یہ ہمارے پاس سوڈیم ہے اس کے ریاکشن آپ وارٹر سے کر دیں سوڈیم ہیڈرو اکسائیڈ بنے گا اور ساتھ ہائٹروجن گیس بنے گی یہ ہمارے پاس اس طریقے سے ریاکشن چلے گا اور یہاں پہ جو وارٹر ہے آپ نے نارمل ٹیمپریچر والا یوز کر رہے ہیں عام وارٹر یوز کر رہے ہیں اس لیے سوڈیم ہیز ویری اگزو تھرمک ریاکشن وید کولڈ وارٹر اس کو بیلنس کرنا ہے تو بچو یہاں پہ ٹو لگا دیں اس جگہ پہ بھی ٹو لگا دیں یہاں پہ بھی ٹو لگا دیں آپ کے پاس یہ ایکوئیجن اس وقت بیلنس ہے تو ایک اس میں جو چیز یاد رکھنے والی ہے کہ یہ ریاکشن ہائیلی اگزو تھرمک ہے ہائیلی اگزو تھرمک یہ اگزو تھرمک ریاکشن ہے جی ہائیلی اگزو تھرمک ریاکشن ہے یہ ہم نے اس میں سے بہت یاد رکھنی ہے ایک تو ہمیں اس کا ریاکشن یاد ہو گیا ریاکشن وید سوڈیم سیکنڈ ہمارے پاس ہے اس میں اگر ہم آتے ہیں تو ہمارے پاس نیکسٹ ہے مگنیشیم مگنیشیم کے ساتھ اس کا ریاکشن ایم جی کے ساتھ اس کا ریاکشن کیا ہوگا مگنیشیم ایم جی سے ہم اس کو ڈینوڈ کرتے ہیں ایک تو بچوں یاد رکھیں کہ جو مگنیشیم ہے یہ بچوں کولڈ وارٹر کے ساتھ سلائٹ ریاکشن شو کرتا ہے جیسے آپ بک میں یا نوٹس میں یہ لائن دیکھو گے کہ مگنیشیم ایز ویری سلائٹ ریاکشن وید کولڈ وارٹر یعنی یہ ریاکشن ہوتا ہے تھوڑی دیر کے لیے ہوگا پھر فوراں سٹاپ ہو جائے گا جیسے میں آپ سے کہوں کہ ایک باریک سی فائل ہے مگنیشیم کی اس کو آپ وارٹر میں ڈال دیں تو بیٹا جیسے ہی آپ وارٹر میں ڈالیں گے تو تھوڑی ہی دیر کے بعد اس کے اوپر ببلز بنیں گے کیونکہ وہاں مگنیشیم ہیڈرو اکسائیڈ بنے گا اور ساتھ ہی ہائٹروجن گیس بنے گی لیکن ریاکشن فوراں ہی اکسائیڈ لیئر بننے کے وجہ سے یہ ریاکشن سٹاپ ہو جاتا ہے اس کا جو پراپر ریاکشن ہوتا ہے وہ سٹیم کے ساتھ ہوتا ہے جب وارٹر آپ سٹیم کی فارم میں یوز کریں تو اس لیے ہمیں اس میں ایک تو ریاکشن یاد کرنا ہے کہ مگنیشیم جو ہے وہ کولڈ وارٹر کے ساتھ جب ریاکشن کرے گا یہاں پہ کولڈ وارٹر ہم یوز کر رہے ہیں بچو آم وارٹر یوز کر رہے ہیں مگنیشیم ہیڈرو اکسائیڈ بنے گا ایم جی او ایچ ہول ٹوائس بنے گا اور ساتھ ہی ہائٹروجن گیس بنے گی اس کو بیلنس کرنا ہے تو یہاں پہ آپ ٹو لگا دیں یہ ایک ویجن اس وقت بیلنس ہے لیکن یاد رکھیں بچو یہ سلائٹ ریاکشن ہے تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے یہ ہمارے پاس سلائٹ ریاکشن ہے تھوڑی دیر کے لیے یہ ریاکشن ہوتا ہے پھر فورا ہی سٹاپ ہو جاتا ہے اس کا جو پراپر ریاکشن ہے مگنیشیم کا مگنیشیم کا جو پراپر ریاکشن ہے مگنیشیم کا ریاکشن جب وارٹر سے کرتے ہیں اور وارٹر ہم یوز کرتے ہیں سٹیم کی فارم میں ویپر فارم میں گیشیس فارم میں تو بچو پھر ہمارے پاس اس کی جو پروڈک بنتی ہے وہ مگنیشیم اکسائیڈ بنتی ہے پلس ہائٹروجن گیس بنتی ہے تو اس میں بین جو آپ کے پاس نمبر ہوتے ہیں بچو وہ ان بیلنس کیمیکل ایکوئیجن کے ہوتے ہیں تو یہ بیلنس کیمیکل ایکوئیجن کے ساتھ ایک ایک لائن بچہ لکھتا جائے تو یہ کوسچن آپ کا کمپلیٹ ہوتا جاتا ہے تھرڈ ایلیمنٹ ہمارے پاس ہے المونیم تھرڈ ایلیمنٹ المونیم اے ال سے ہم اس کو ڈینوڈ کرتے ہیں بچو یاد رکھیں المونیم کولڈ وارٹر سے ریاکشن نہیں کرتا یا المونیم روم ٹیمپریچر پر ریاکشن نہیں کرتا اگر ہم پنجاب ٹیکس بک پڑھیں تو وہاں پہ بچو یہ جب بچو کو ہم ریاکشن پڑھاتے ہیں تو وہاں پہ بھی اس کا ریاکشن اگر بچہ پڑتا ہے تو ہائی ٹیمپریچر پر پڑتا ہے اس لیے مگنیشیم جو ہے لیف سے رائٹ کیونکہ ریاکٹیوٹی کسی بھی پیرڈ میں ڈیکریز کر رہی ہوتی ہے تو ان کی ریاکٹیوٹی ڈیکریز کر رہی ہے اس لیے سوڈیم نے ایکزو تھرمک ریاکشن شو کیا اس نے ویری سلائٹ ریاکشن کولڈ وارٹر کے ساتھ شو کیا یہ کولڈ وارٹر کے ساتھ ریاکشن نہیں کرتا لیکن اگر آپ بچو المونیم کا ریاکشن اگر آپ میٹل کا ریاکشن کولڈ وارٹر سے کریں نو ریاکشن المونیم میٹل کا ریاکشن سٹیم سے کریں نو ریاکشن لیکن اگر بچو آپ المونیم ہے اس کو آپ پاورڈر فارم میں یوز کر لیں پیسز کی فارم میں یوز کر لیں اس کا سرفس ایریا بڑھا لیں تو پھر جو المونیم ہے وہ جیسے ہی وارٹر کے ساتھ ریاکشن کرتا ہے تھوڑی دیر کے لیے اکسائیڈ لیئر بن جاتی ہے اس کے اوپر ریاکشن سلو ہوتا ہے بچوں لیکن یہ پروڈکٹ بنتی ہے ایل ٹو او تھری پلس ہائٹروجن گیس اگر وہ کہتا ہے یہ ریاکشن سلو ہونے کی ریزن کے ہے تو بچوں یاد رکھیں المونیم کے اوپر اکسائیڈ کوڈنگ ہو جاتی ہے یہ ایک ایمفوٹیرک اکسائیڈ بن جاتا ہے نان پورس اکسائیڈ لیئر بن جاتی ہے اس کے اندر انڈ ریاکٹڈ المونیم جو ہے وہ باقی بچ جاتا ہے اس لیے جو ریاکشن ہے وہ پراپر طریقے سے پروسیڈ نہیں ہوتا بیلنس کرنا ہے تو یہاں پہ ٹو لگا دیں المونیم کے ساتھ ٹو ہے اکسیجن کو بیلنس کرنا ہے بچوں تو یہاں پہ تھری لگا دیں اگر ادھر تھری لگاتے ہیں ہیٹروجن سکس ہو گئے تو یہاں پہ بھی تھری لگا دیں یہ ہمارے پاس اس کا ریاکشن ہے لیکن ایک یاد رکھنا ہے بچوں ریاکشن ایز سلو یہ ریاکشن سلو ہے اس کے اوپر اکسائیڈ کوڈنگ ہو جاتی ہے اس کے اوپر اکسائیڈ لیئر بن جاتی ہے جس کی وجہ سے فردہ ریاکشن پروسیڈ نہیں کرتا نیکسٹ المونیم کے بعد اگر ہم آتے ہیں بچوں سلیکان ہے فاسفورس ہے سیلفر ہے یہ جو تین ایلیمنٹ ہیں ان کا نہ تو کولڈ وارٹر کے ساتھ کوئی ریاکشن ہے نہ ان کا سٹیم کے ساتھ کوئی ریاکشن ہے اس لیے جو نیکسٹ ہم پوائنٹ اس میں بنانے جا رہے ہیں ہم لکھیں گے سلیکان نیکسٹ ایلیمنٹ ہمارے پاس ہے نیکسٹ اس کے بعد فاسفورس فاسفورس نیکسٹ ایلیمنٹ ہمارے پاس ہے سیلفر سیلفر یہ جو ایلیمنٹ ہے ہمارے پاس بچوں یاد رکھیں ہم لکھیں گے کہ اس کے لیے ایک سنٹنس یاد رکھ لیتے ہیں کہ یہ جو ایلیمنٹ ہیں یہ وارٹر سے ریاکشن نہیں کرتے they do not react with water یہ بچوں وارٹر کے ساتھ ان کی ریاکشن نہیں ہوتے یہ پراپٹیس ٹائپ چپٹر ہے بچوں یہ پراپٹیس جتنی بچہ یاد کرتا ہے اتنا ہی چپٹر بہتر ہو جاتا ہے اب ہمارے پاس اس کے اندر نیکسٹ پوائنٹ بن جائے گا نیکسٹ ایلیمنٹ ہے کلورین کلورین ایک یاد رکھیں بچوں جو کلورین ہے وہ وارٹر میں کچھ لیمٹ تک ڈیزالو ہوتا ہے اور گرین کلر سلوشن بناتا ہے جو کلورین ہے وہ وارٹر میں کچھ لیمٹ تک ڈیزالو ہوتا ہے اور گرین کلر سلوشن بناتا ہے اور ریاکشن کا جو پہلا سٹیپ ہے وہ ریورسیبل ہے ٹھیک ہے تو اس لیے ہمارے پاس اگر ہم دیکھیں تو ایک لائن لکھ لیتے ہیں بچو co2 CO2 is dissolved in water to some extent some extent form green color solution green color solution یہاں پہ گرین کلر سلوشن فارم ہوتا ہے ری ایکشن ایس ری ورسیبل جو یہ ری ایکشن ہے یہ ری ورسیبل ہے کچھ سنٹینس اگر بچوں یاد لاکھ روگے تو آپ کا یہ جو ٹاپک ہے ذرا اس کی پرزنٹیشن بہتر بن جاتی ہے اب ہمارے پاس جو کلورین ہے جب یہ وارٹر میں ڈیزالو ہوتا ہے گرین کلر سلوشن بناتا ہے جیسے ہم اس کو وارٹر میں ڈیزال کرتے ہیں پہلا سٹیپ اس کا ری ورسیبل ہے یہ بنا دیتا ہے ایچ سی ایل اور ایچ او سی ایل بنا دیتا ہے بٹا یہ جو ایچ او سی ایل ہے اس کو پڑھتے ہیں ہائپو کلوریس ایسٹ ہائپو کلوریس ایسٹ یہ جو ہائپو کلوریس ایسٹ ہے بچوں یہ جیسے ہی تھوڑی دیر کے بعد اگر دیکھا جائے اس کے اوپر لائٹ پڑھتی ہے تو یہ جو HOCL ہے سن لائٹ کی موجودگی میں اوپر لکھ رہے ہیں ہم سن لائٹ سن لائٹ کی موجودگی میں یہ بریک ہو جاتا ہے اور بچو یہ بریک ہونے کے بعد HCL میں چلا جاتا ہے اور ساتھ ہی آکسیجن گیس بناتا ہے اس کو بیلنس کرنا ہے تو یہاں پہ آکسیجن کے ساتھ تو یہاں اس کے ساتھ تو لگا دیں بچو اب HCL اس کے ساتھ یہاں پہ کلورین کے ساتھ تو ہا رہا ہے یہاں تو لکھنے یہ ایک رییکشن ہماری بک میں ایسے لکھ ہوتا ہے بچو اوور آر رییکشن حاصل کرنا ہے اگر ہم نے اوور آر رییکشن حاصل کرنا ہے تو لازمی بات ہے اگر یہ HCL ہے اس HCL سے کینسل کرنا ہے تو اس کے ساتھ 2 آ رہا ہے تو اس پوری اوپر والی کوئیجن کو 2 سے ملٹیپلائے کر دیں تو دیکھو میں پوری کوئیجن کو 2 سے ملٹیپلائے کر رہا ہوں یہاں 2 لکھوں گا یہاں بھی 2 سے ملٹیپلائے کر دوں گا ادھر بھی 2 سے ملٹیپلائے کر دوں گا یہاں سے بھی 2 سے ملٹیپلائے کر دوں گا اوور آر جو میرے پاس کوئیجن آئے گی وہ بیسیکلی اس کا پرابر رییکشن ہے اب دیکھیں تو یہ اور یہ آپس میں کیا ہو رہے ہیں کینسل ہو رہے ہیں یہ انٹرمیڈیئٹ آف دا رییکشن کہلاتا ہے انٹرمیڈیئٹ وہ ہوتا ہے جو بنتا ہے اور پھر ایڈ دا اینڈ آف رییکشن کینسل ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے اب ہمارے پاس اگر ہم دیکھیں انٹرمیڈیئٹ تو کینسل ہو گیا تو پروڈکٹ جو مین پروڈکٹ آئی 2 سی ایل ٹو پلس 2 ایچ ٹو یہ آپ کے پاس پروڈکٹ میں کنورٹ ہو رہا ہے دو ایچ سی ایل پہلے تھے تو 4 ایچ سی ایل کے مالی کیوں لو جائیں گے ایڈ ہونے سے اور ساتھ ہی پروڈکٹ میں او ٹو بن جائے گا یہ آپ کے پاس ایک اوورال رییکشن کہلاتا ہے بچو اس رییکشن کو ہم اوورال رییکشن کہتے ہیں اوورال رییکشن یہ ہمارے پاس ہے اب بچو اس میں ایک چیز یاد کرنے والی ہے ایچ او سی ایل اس کا نام ابھی میں نے بتایا آپ کو ایچ او سی ایل کا جو نام ہے اس کو کیا پڑھتے ہیں ہائیپو کلورس ایسٹ ہائیپو کلورس ایسٹ یہ آپ کے پاس اس کا نام ہے اس میں کلورین کی اوکسیڈیشن سٹیڈ جو ہے وہ پلس ون ہوتی ہے تو یہ ہمارے پاس بچو رییکشن وید کلوری رییکشن وید وارٹر یہ ہم جو ہے وہ کمپلیٹ ابھی ہم نے کیا ہے اس کا فرسٹ پورشن ہم نے یہ والا کمپلیٹ کر لیا ہے اب بچو یہ ہمارے پاس اس میں رییکشن تھے اب میں رییکشن وید آکسیڈیشن پڑھانے جا رہا ہوں اگر آپ نے اس کا سکرین شاٹ لینا ہے تو بیٹا اس کا سکرین شاٹ لے لیں تاکہ میں اس کو رب کروں اور میں رییکشن وید آکسیڈیشن جو ہے وہ آپ کو پڑھاؤں امید ہے کہ آپ نے اس کا سکرین شاٹ لے لیا ہوگا اب ہمارے پاس بچو اس کی رییکشن اگر ہم دیکھتے ہیں تو نیکسٹ وید آکسیڈیشن نیکسٹ ہمارے پاس ہے رییکشن وید آکسیڈیشن بی پارٹ رییکشن وید آکسیڈیشن بچو اس میں 6 ایلیمنٹ آکسیڈیشن کے ساتھ رییکشن کرتے ہیں اب 6 ایلیمنٹ جو آکسیڈیشن کے ساتھ رییکشن کرتے ہیں ان میں سے سوڈیم ہے مگنیشیم ہے المونیم ہے سیڈیکان ہے فاسفورس ہے سیلفر ہے کلورین اور آرگان آکسیڈیشن سے ڈائریکٹلی رییکشن نہیں کرتے اب ہمارے پاس اس میں اگر ہم دیکھیں تو یہاں سب سے پہلے ہم لکھیں گے نمبر 1 پہ سوڈیم نمبر 1 سوڈیم اس میں ایک تو بچھے کوشش کریں کہ اگر فلیم ٹیسٹ آپ کو یاد ہو سکے تو اس کا فلیم ٹیسٹ آپ نے یاد رکھنا ہے مطلب اس کا جو آکسیڈیشن کے موجودگی میں جلنا ہے تو ہم ایک اس کا رییکشن لکھتے ہیں کہ جو سوڈیم ہے جب وہ آکسیڈیشن کی موجودگی میں جلتا ہے تو مکسچر آف آکسائیڈ بناتا ہے ن اے ٹو او بھی بناتا ہے یہ سمپل اکسائیڈ ہے اس کا اور سوڈیم جو ہے وہ آکسیڈیشن سے رییکشن کرتا ہے اور اپنا پر اکسائیڈ بھی بناتا ہے اوپر نارمل اکسائیڈ تھا یہ پر اکسائیڈ بھی بناتا ہے اس کو بیلنس کرنا ہے بچو تو یہاں پہ اگر اس کے ساتھ ٹو لگا دیں گے تو یہاں پہ اس کے ساتھ آپ کو فور لگانا پڑے گا یہ اس کا پر اکسائیڈ بنا اور یہ اس کا نارمل اکسائیڈ جو ہے وہ آپ کے پاس اس کا فارم ہو چکا ہے تو یہ اس میں ہمیں ایک لائن کیا یاد رکھنی ہے سوڈیم برن ان اکسیجن وید سوڈیم برن ان اکسیجن وید اورنج فلیم اورنج فلیم پروڈیوز مکسچر آف اکسائیڈ پروڈیوز مکسچر آف اکسائیڈ یہ ہم نے یاد رکھنے سوڈیم برن ان اکسیجن وید اورنج فلیم پروڈیوز مکسچر آف اکسائیڈ ایک اس کا سمپل اکسائیڈ بنا بچو اور ایک اس کا جو ہمارے پاس ہے وہ پر اکسائیڈ فارم ہوا اب ہمارے پاس نیکسٹ ایلیمنٹ ہے مگنیشیم سیکنڈ ایلیمنٹ ہمارے پاس آ جائے گا مگنیشیم کوشش کریں کہ بچو جس سٹائل سے میں لکھ رہا ہوں آپ اس سٹائل سے لکھیں گے تو آپ کو جلدی یاد ہو جائے گا مگنیشیم برن ان اکسیجن وید برائٹ فلیم یا وائٹ فلیم بھی لکھ سکتے ہیں مگنیشیم برن ان اکسیجن وید وائٹ فلیم پروڈیوس مکسچر پروڈیوس مگنیشیم اکسائیڈ تو اگر میں آپ سے کہتا ہوں مگنیشیم ہے اس کو اکسیجن کی موجودگی میں جب جلائیں گے تو یہ کیا بنا دے گا یہ مگنیشیم اکسائیڈ بنا دے گا یہ ایک وائٹ سالیڈ ہے بچو یہ ایک وائٹ سالیڈ ہے یہ آپ کے پاس اس کی پروڈک بن جائے گی اس کے ساتھ ٹو لگا دیں اور یہاں پہ بھی آپ ٹو لگا دیں ایکویجن اس وقت آپ کے پاس بیلنس ہے تو یہ اس میں لائن کیا یاد کر سکتے ہیں بچو اس میں لائن یہ یاد کر سکتے ہیں کہ جو مگنیشیم ہے وہ اکسیجن کی موجودگی میں جلتا ہے تو وہ وائٹ فلیم کے ساتھ جلتا ہے اگر بک میں فلیم گیون ہے تو کوشش کریں یاد کریں تاکہ یہ ملٹیپل چوہیس میں آپ کو یاد ہو کام آ جائے اس لئے میں ایک لائن پھر لکھ دیتا ہوں بچو تاکہ آپ یاد ہو جائے مگنیشیم برن ان اکسیجن ویڈ وائٹ فلیم وائٹ فلیم پروڈیوز مگنیشیم اکسائیڈ پروڈیوز مگنیشیم آکسائیڈ یہ بناتا ہے بچو وائٹ فلیم کیا ہوتا ہے کبھی آپ نے گیس ویلڈنگ دیکھی ہو تو بچو اس کے جو شولے کی لائٹ ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے اس طرح کا فلیم جو ہے وہ وائٹ فلیم ہے بچو جو پرانے ہمارے پاس زمانہ تھا تو بچو ہمارے پاس جو کیمراز بنتے تھے ان کے اندر جو فلیش لائٹ یوز ہوتی تھی اس کے اندر میکنیشیم یوز کیا جاتا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ وائٹ فلیم کے ساتھ یہ وائٹ فلیم پروڈیوس کرتا ہے اب ہمارے پاس نیکسٹ ایلیمنٹ آگیا ہے المونیم 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 میں جب ہم آتے ہیں بچو تو اس میں ہمیں یاد رکھنا ہے اے ال سے ہم رییکشن کرنے لگیں تو المونیم جب آکسیجن کے ساتھ رییکشن کرتا ہے ایک تو یاد رکھیں یہ ہائی ٹیمپریچر پہ کرتا ہے کچھ بک میں بچو میری وطاب میں نہیں ہے کچھ بک میں یہ لکھا ہوتا ہے یہ ایٹ ہنڈرڈ ڈگری سنٹی گریڈ پہ جا کے المونیم جو ہے وہ آکسیجن کے ساتھ رییکشن کرتا ہے تو اگر ہم کہیں کہ المونیم جو ہے اس کو آپ آکسیجن کے ساتھ رییکشن کراتے ہو اس کا کوئی فلیم کلر نہیں ہے بچو اے ال ٹو اے ال ٹری بن جاتا ہے یہ بن جاتا ہے اس کو بیلنس کرنا ہے تو یہاں پہ آپ ٹو لگا دو بچو یہاں ٹو لگاؤ گے یہاں پہ فور لگانا پڑے گا اگر یہاں پہ فور لگانا پڑے گا تو آکسیجن سکس ہو گئے ہیں تو یہاں پہ تھری لگانا پڑے گا اور یہ ایک آکسیڈ جو ہے اس آکسیڈ کو ہم ایمفوٹیرک آکسیڈ کہتے ہیں ایمفوٹیرک ہائی ٹیمپریچر ہیٹ کرنا پڑے گا اے ال ٹو او ٹری جو ہے وہ آپ کے پاس فارم ہوگا نیکسٹ ایلیمنٹ ہمارے پاس ہے بچو سیلیکان 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 جب آکسیڈ سے ریاکشن کرتا ہے بچو ایک بہت بڑا مالیکیول بناتا ہے ایس آئی او ٹو جس کا جائنٹ کوولینٹ سٹکچر ہوتا ہے لائک ڈائمنڈ اس طرح کا اس کا سٹکچر ہوتا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو سیلیکان ہے جب اس کا ریاکشن ہم آکسیڈ سے کرتے ہیں ایس آئی او ٹو بنتا ہے اور یہ بھی ہیٹ کیوں پر ریاکشن پروسیڈ کرتا ہے بچو ہیٹنگ پر ریاکشن ہوتا ہے ایک لیمٹ تک آپ کو ہیٹ دینی پڑتی ہے تب پروڈک بنتی ہے اس کے سٹکچر کو آپ لائک ڈائمنڈ کہہ سکتے ہو تو ہمارے پاس جائنٹ کوولینٹ سٹکچر ہوتا ہے جائنٹ کوولینٹ سٹکچر یہ اس کا سٹکچر ہوتا ہے جائنٹ کوولینٹ سٹکچر ہوگا بہت بڑا سٹکچر ہوگا یہ آپ کے پاس اس کا سٹکچر بن جاتا ہے سیلیکان ڈائیکسائیڈ کا اب نیکسٹ ہم آتے ہیں بچو نیکسٹ ہمارے پاس ہے فاسفورس فاسفورس اس کی چھے ایلوٹروپک فارم ہوتی ہیں بھٹا لیکن ہمیں تو وائٹ فاسفورس، بلیک فاسفورس ریڈ فاسفورس یہ پڑھائی جاتی ہیں اور فاسفورس کی مختلف ایلوٹروپک فارم ہے جو فاسفورس ہے بچھو اس کا ریاکشن ہم یہاں پہ جو فاسفورس یوز کر رہے ہیں وائٹ فاسفورس یوز کر رہے ہیں آپ کو بتائے کہ یہ اکسیجن کی موجودگی میں خود بخود جلے گا اس کو ہیٹنگ کی ضرورت نہیں ہوتی عام طور پر فاسفورس کو سٹور کرنے کے لیے بھی بچو دیکھا جاتا ہے کہ اس کو پانی کے اندر رکھا جاتا ہے اب ہمارے پاس جو فاسفورس ہے اس کا ریکشن آکسیجن سے کرو گے تو یہ ایک کمپاؤنڈ بنائے گا پی فور او سکس اس کو بیلنس کرنا ہے بچو تو یہاں پہ آپ لکھ دیں گے تھری اس کو کیا پڑھتے ہیں اس کو پڑھتے ہیں فاسفورس تھری آکسائٹ فاسفورس تھری تھری کا مطلب ہوتا ہے بچو اس کے آکسیڈیشن سٹیٹس میں ہیں فاسفورس تھری آکسائٹ یہ ایک ڈائیمیرک فارم ہے بچو کس چیز کی ڈائیمیرک فارم ہے ویسے لکھ رہا ہوں پی ٹو او تھری کی ڈائیمیرک فارم ہے اس کو کیا پڑھتے ہو بچو اس کو پڑھتے ہو فاسفورس ٹری آکسائٹ تو فاسفورس ٹری آکسائٹ کے دو مالیکیول جوڑ دیں تو پی فور او سکس جو ہے وہ فارم ہو جاتا ہے اور یہ ریکشن تب ہوگا جب آپ نے لیمٹڈ سپلائے میں آکسیڈ دی ہے اگر آپ اسی ریکشن کو پروسیڈ کرتے ہیں اکسس سپلائے آف آکسیڈ میں اس کو اوپن ائر میں رکھتے ہیں کافی دیر تک اکسس سپلائے آف آکسیڈ تو یہ مکسچر آف آکسائٹ بناتا ہے آپ کو پتہ ہے ان دونوں کا جو آکسائٹ مکسچر بنتا ہے نا پی فور او سکس اور ایک بنتا ہے پی فور او ٹین بچو یہ بیسیکلی ایک وائٹ سموک ٹائپ ہوتا ہے وائٹ کلوڈ ٹائپ ہوتا ہے ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ بچو دنگا نماز پورشن جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے تو اس کا مکسچر ایسے بنے گا اب ہمارے پاس آ جائے گا اس میں پی فور او ٹین بن جائے گا اس کو بیلنس کرنا ہے یہاں پہ فائیو لگا لیں اور اس کو پڑھتے ہیں جی اس میں فاسفورس کی آکسیڈیشن سٹیٹ فائیو ہوتی ہے اس لیے اس کو ہم نام دیتے ہیں فاسفورس فائیو اکسیڈ یہ فاسفورس فائیو اکسیڈ ہے یہ بھی بچو ڈائیمریک فارم ہے یہ بھی کس کی ڈائیمریک فارم ہے ویسے سائیڈ پہ بتاتا جا رہا ہوں پی ٹو او فائیو کی اس کو فاسفورس پینٹا اکسیڈ پڑھتے ہیں پی ٹو او فائیو کو فاسفورس پینٹا اکسیڈ پڑھتے ہیں یاد رکھیں بچو یہ جو پی فور او ٹین ہے یا پی ٹو او فائیو ہے یہ ایک ڈی ہائیڈریٹنگ ایجنٹ بھی ہے ڈی ہائیڈریٹنگ ایجنٹ کسی چیز میں سے وارٹر کو ریموو کرنے کے لیے اس کو یوز کیا جاتا ہے ڈی ہائیڈریٹنگ ایجنٹ وہ ہوتے ہیں جو کسی بھی چیز کے اندر سے وارٹر کو ریموو کر دیتے ہیں یہ ڈی ہائیڈریٹنگ ایجنٹ کے طور پر کام کرتا ہے نمبر سکس پہ چلتے ہیں نیکسٹ ایلیمنٹ مجھے نظر آ رہا ہے بچو اس میں دیکھو ہم یہاں فاس فورس تک پہنچ گئے سیلفر پہ سیلفر جو سیلفر ہمارے پاس ہے بچو یاد رکھیں یہ اکسیجن کی موجودگی میں جلتا ہے لیکن اس کا فلیم کلر ہے پیل بلو فلیم یہ ملٹیپل چویس میں پوچھ سکتا ہے تو اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں جو وائٹ فاس فورس ہے یہ جو ہمارے پاس سیلفر ہے اس کا ریاکشن جب ہم آکسیجن سے کرتے ہیں ایس سو ٹو ایک کلر لیس گیس بنتی ہے لیکن جب آکسیجن کی موجودگی میں سیلفر جلتا ہے تو فلیم کا کلر جو ہے وہ پیل بلو ہوتا ہے سیلفر برن ان آکسیجن برن ان آکسیجن وید پیل بلو فلیم پیل بلو فلیم اور پیل بلو کلر لیس ایس سو ٹو گیس اب بچو کلورین اور آرگان ان کے بارے میں کیا خیال ہے تو نیکسٹ ہم پوائنٹ بنا لیتے ہیں ہمارے پاس ہے کلورین اور آرگان یاد رکھے بچو یہ دونوں آکسیجن سے ریاکشن نہیں کرتے ہیں کلورین اور آرگان ڈو نٹ ریاکٹ وید آکسیجن ڈائریکلی لیکن میرا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ کلورین کی اکسائیڈ نہیں ہوتے بیٹا کلورین کی اکسائیڈ ہوتے ہیں سی لٹو او بھی سی لٹو او ڈائریکلورین مونو اکسائیڈ اور اس کا ایک اور اکسائیڈ ہوتا ہے سی لٹو او سیون ڈائریکلورین ہپٹا اکسائیڈ لیکن بچو یہ ڈائریکلی نہیں بنتا یعنی کلورین کا ریاکشن آکسیجن سے کر دے اس سے نہیں بنتا بلکہ یہ کلورین کا یہ انڈائریکٹ میتھڈ سے بنتے ہیں یعنی کسی چیز کو آپ ہیٹ کرو اس کے ساتھ بائی پروڈکٹ کے طور پر جو چیز آتی ہے وہ انڈائریکٹ میتھڈ تو یہ اکسائیڈ اس کے ایکزسٹ کرتے ہیں لیکن بچو کیسے بنتے ہیں بائی انڈائریکٹ میتھڈ انڈائریکٹ میتھڈ اس سے یہ جو اکسائیڈ ہیں وہ فارم ہوتے ہیں تو یہ بھی بچو آپ کو تقریباً سمجھ لیں کہ سمجھ آ گیا ہے ریاکشن ویڈ آکسیجن دوسرا پورشن بھی ہو گیا ہے اب تیسرا پورشن شروع کرنے لگا ہوں بچو اس کا سکرین شارٹ لے لیں تاکہ میں اس کا تیسرا پورشن ریاکشن ویڈ کلورین کرا سکوں نیکس جی بچو ہماری جو ریگولر کلاس جیسے چل رہی ہوتی ہے اس طرح کی ویڈیو ہوتی ہے اس لیے اس میں کوئی ایڈیٹنگ یا کوئی اس طرح کی چیز ہم نہیں کر رہے ہوتے بچوں کی ڈیمانڈ کے اوپر کہ سر ہمارا کورس رہ رہا ہے اس لیے بچو میں نے یہ کام سٹارٹ کر دیا تو اس لیے درمیان میں ہم کوئی کٹنگ یا کوئی جیسے ایسے ایس 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 کلاس چل رہی ہے اسی طرح کی چیز آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے سی پارٹ ریاکشن ویڈ کلورین ریاکشن ویڈ کلورین بچوں ان میں سے چھے ایلیمنٹ کلورین کے ساتھ ریاکشن کرتے ہیں سوڈیم مگنیشیم المونیم سلیکان فاسفورس سیلفر کلورین کلورین سے خود ریاکت نہیں کرتا آرگان کسی سے بھی ریاکت نہیں کرتا کیونکہ یہ نوبل گیس ہے اور اس کا اکٹا کمپلیٹ ہے اب ہم اس کا ون بائی ون اس کا بھی شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہے جی سوڈیم سوڈیم بچوں اس میں پروڈکٹ کا جو کلر ہیں وہ یاد کرنا ضروری ہے یہ ملٹیپل چویس میں آتے رہتے ہیں تو جو سوڈیم ہے جب اس کو کلورین کی موجودگی میں جلایا جاتا ہے تو یہ اس کے ساتھ مل کر ن اے سی ایل فارم کرتا ہے اس کو بیلنس کرنا ہے یہاں پہ ٹو لگا دیں اور یہاں پہ بھی ٹو لگا دیں لیکن یہ پتہ ہونا چاہیے بچوں کہ ن اے سی ایل جو ہے وہ وائٹ سالیڈ ہے یہ گھروں میں جو نمک یوز کرتے ہیں ہم ٹیبل سارڈ یوز کرتے ہیں یہ اس کا فارمولا ہے نیکسٹ اگر ہم چلتے ہیں بچوں تو اس میں ہمارے پاس میگنیشیم ہے میگنیشیم میگنیشیم میں کیا ہوگا کہ جو میگنیشیم ہے یہ بھی کلورین سے ریاکشن کرے گا اور کلرلیس سالیڈ بنائے گا کلرلیس چیز جو ہے وہ وائٹ ہی ہوتی ہے بٹا اس لیے ایم جی سی ایل ٹو فارم ہوگا اور یہ بھی آپ کے پاس ایک وائٹ سالیڈ ہے وائٹ سالیڈ بیلنس کیمیکل ایکویجن یعنی جو لیکچر آپ کے سامنے دیا جا رہا ہے اگر آپ اس کو ایزٹ اس تیار کر لیں تو آپ کے بورڈ کے لحاظ سے چیزیں تیار ہیں تھرڈ پوائنٹ تھرڈ پوائنٹ ہمارے پاس ہے اس کے اندر ہم آتے ہیں تو ہمارے پاس المونیم ہے یہ جو ہمارے پاس المونیم ہے اس کا ریاکشن جیسے ہی ہم کرتے ہیں کلورین کے ساتھ تو یہ بھی اس کے ساتھ ریاک کر گے ایک سالیڈ بناتا ہے اس سالیڈ کا کلر یاد کرنا ہے بچو وہ پیل ییلو سالیڈ ہے جب اس کے ساتھ اس کا ریاکشن ہوگا یہ چیز بن جائے گے بیلنس کرنا ہے یہاں پہ ٹو لگا دیں یہاں پہ تھری لگا دیں اور یہاں پہ ٹو لگا دیں اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ میرے پاس یہ جو ایل سی ایل تھری ہے یہ کیا چیز ہے آپ کہتے ہیں ایک تو یہ پیل ہے ییلو جیسے درختوں کے پتے پیلے ہو جاتے ہیں بچو اسے پیل ییلو کہتے ہیں پیل ییلو سالیڈ ہے یہ یہ آپ کے پاس ملٹیپل چوائس میں چیز پوچھ سکتا ہے نیکسٹ ہمارے پاس ہے اس میں سیلیکان 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 کو جب ہم کلورین کی ساتھ ریاک کراتے ہیں تو کلورین جو ہے سیلیکان پلس کلورین یہ اس کے ساتھ مل کر اس آئی سی ایل فور بنا دیتا ہے سیلیکان ٹیٹرا کلورائیڈ بنا دیتا ہے اس کو بیلنس کرنا ہے تو یہاں پہ ٹو لگا دیں یہ کیا چیز ہے یہ بیسیکلی آپ کے پاس ایک لیکوڈ ہے ٹھیک ہے کلور لیس لیکوڈ کلور لیس لیکوڈ لیکن اس کی سٹیٹ ٹیمپریچر کے چینج ہونے سے چینج بھی ہو سکتی ہے نیکسٹ فیفٹ پارٹ پہ چلتے ہیں فیفٹ اس کا ریاکشن نیکسٹ ایلیمنٹ فاس فورس فاس فورس آپ کو پتہ ہے کہ جو ہمارے پاس میچ باکس ہوتے ہیں ان کے اندر وائڈ فاس فورس بھی یوز ہوتا ہے اور ریڈ فاس فورس بھی یوز ہوتا ہے تو ہمارے پاس جو بک میں موسٹی فاس فورس یوز ہو رہا ہے کیونکہ پراپٹی بیس چپٹر ہے بچوں میں زیادہ ادھر 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 اس لیے نہیں جا رہا انٹری ٹیسٹ کے لحاظ سے بہت زیادہ پراپٹی اس لیے ایکسپلین نہیں کر رہا تاکہ فیڈرل بورڈ کے بچے جو ہے اپنے سلیبس سے ڈسٹرب نہ ہوں یہ جو ہمارے پاس وائڈ فاس فورس ہے اس کا رییکشن جب ہم کلورین سے کرتے ہیں لیکن ہمارے پاس کلورین اکسس میں نہیں ہے لیمٹیڈ میں ہے بہت کم امونڈ میں ہے تو ہمارے پاس یہ رییکشن سٹاپ ہو جائے گا پی سی ایل تھری پہ جا کے فاس فورس ٹرائی کلورائیڈ پہ جا کے سٹاپ ہو جائے گا اب اس میں کیا ہوگا اس کو بیلنس کرنا ہے تو اس کو بیلنس کرنا ہے یہاں پی کے ساتھ فور آ رہا ہے یہاں فور لگا دیں یہ آپ کے پاس ٹویل بن گیا ہے تو اس کے ساتھ سکس لگا دیں یہ پی سی ایل تھری ہے کیا چیز کیا سٹیٹ ہے اس کے یہ کلورلیس فیومنگ لیکوڈ ہے کلورلیس فیومنگ لیکوڈ کلورلیس فیومنگ لیکوڈ ہے جی نیکس پہ آتے ہیں پی فور اس کا رییکشن کلورین سے کر دیا اکسس میں کلورین موجود ہے بیٹا اس وقت لیمٹیڈ سپلائی نہیں ہے کلورین کے اکسس ہے تو کلورین کے ایک اور کمپاؤنڈ بنے گا جس کو ہم اس کا نام دیں گے فاسفورس کے ساتھ مل کر پی سی ال فائیف فاسفورس پینٹا کلورائیٹ فاسفورس پینٹا کلورائیٹ بیلنس کرتے ہیں یہاں پہ فور ہے یہاں پہ فور لگا دیں یہ آپ کے پاس ٹونٹی بن گئے بچو تو اس کے ساتھ آپ ٹین لگا دیں یہ ٹونٹی ہو جائے گا میں آپ سے کہتا ہوں پی سی ال فائیف ہے کیا چیز بچے آف وائٹ سالیڈ ہے جی آف وائٹ سالیڈ یہ ہمارے پاس ہے نیکسٹ پوائنٹ فاسفورس کے بعد آتے ہیں سیلفر پہ نیکسٹ ہیڈنگ ہمارے پاس آئے گی سیلفر 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 جب کلورین سے رییک کرتا ہے ڈائے سیلفر ڈائے کلورائیٹ بناتا ہے جیسے سیلفر ہے اس کا ریکشن کلورین سے کر دیں S2Cl2 بنے گا یہ پروڈکٹ بنے گی بالنس کریں 2 اس کو کیا پڑتے ہیں بٹا ڈائے سیلفر ڈائے کلورائٹ ڈائے سیلفر ڈائے کلورائٹ ڈائے سیلفر ڈائے کلورائٹ ڈائے کلورائیڈ یہ ہم پڑھتے ہیں ہم جب مختلف انٹری کی بکس میں پڑھاتے ہیں تو اس کو سلفر مونو کلورائیڈ بھی پڑھاتے ہیں ریشو کے لحاظ ہے سلفر مونو کلورائیڈ یہی فارمولا ہوتا ہے بچے س2CL2 کو ہی سلفر مونو کلورائیڈ پڑھا جاتا ہے اور س2CL2 کو ہی ڈائے سلفر ڈائے کلورائیڈ پڑھا جاتا ہے نیکسٹ اگر ہم دیکھیں تو بچوں اس کا اب میں آپ سے کہتا ہوں اس کا جو کلر ہے وہ کیا چیز ہے بچو ایک تو یاد رکھنا ہے یہ اورنج ایول سمیلنگ ایول سمیلنگ لیکوڈ ہے جی یعنی اس کی فیزیکل سٹیٹ لیکوڈ ہے اورنج کلر گیا ہے اور گندی سمیل والا ہے لائک ایچ ٹو ایس اس طرح کی گندی سمیل اس کی ہے تو بچو کلورین خود کلورین سے ریاکشن نہیں کرتا اس لئے آخری پوائنٹ ہم اس میں بناتے ہیں کلورین and are gone کلورین and are gone they do not react with کلورین یہ کلورین کلورین سے ریاکشن نہیں کرتا بچہ اور آرگان تو ویسے ہی کسی سے ریاکشن نہیں کرتا they they do not react with chlorine یہ chlorine کے ساتھ react نہیں کرتے امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ کو اچھا سمجھ آیا ہوگا آپ سکرین شاٹ لیں اور thank you very much